گرمخو من سوباؤں سے ہی چنچل ایمم چلائے مال ہے یہ کبھی اس تھیر نہیں رہتا کسی نہ کسی وشے کا چنتن کرتا ہی رہتا ہے اس کی گتی اگاد ہے پل بھر میں بھی یہ دیش و دیش اور نہ جانے کہاں کہاں برمن کر کے آتا ہے مدمستہاتی سے کئی گناہ بلوان اس من کو وش میں کرنا اتینتی کٹھن کام ہے من کی اگاد گتی کا ورنن کرتے ہوئے بکت ارجن بغان شری کشن چندر جی سے پراتنا کرتے ہوئے کہتا ہے کہے مدوسدن یہ من تو بہتی چنچل آلس سے کرنے والا دوشت اور بلوان ہے اس کو وش میں کرنا میں پون کو روکنے کے سمان اتینتی کٹھن مانتا ہوں ارجن کے اس پرشنے کا سمادھان کرتے ہوئے بغان شری کشن چندر جی نے اسے ابدیش دیا کہے ارجن نسندے ہیں یہ من بہت ہی چنچل ہیں اور یہ بڑی کٹھنائی سے وش میں آتا ہے پرنتو ابیاس اور ویراجی ان دو سادنوں سے یہ شگر ہی وش میں ہو جاتا ہے سنتو دوارہ بتلائی گئی یکتیوں کے مادیم سے من کو وش میں کر کے اسے نرمل اور پوطر بنایا جا سکتا ہے اور من کا شد ہونا انیواریہ ہے کیونکہ نرمل من میں ہی پربو کا نباس ہوتا ہے بغان شری رام چندر جی مہراجی کی وچن ہے کی من مایا سنبھو سنسارا جیو چراچر بیبت پرکارا سب ممپریہ سب ممپ جائے سب تے ادھک منو جمو ہی بائے آگے کتن کرتے ہیں کی پنی پنی ستیق ہوں تو ہی پاہی موہے سیوک سمپریہ کونائی بکتی ہین برنچی کن ہوئی سب جیوہ سمپریہ موہی سوئی کہے کاغ بشنڈی یہ سارا سنسار میری مایا سے اتپن ہے اس میں انے کو پرکار کے چراچر جیو ہے وہ سب ہی مجھے پریہ ہیں کیونکہ سب ہی میرے اتپن کیے ہوئے ہیں میں بار بار ستیوانی سے کہتا ہوں کہ ان منوشیوں میں سے جو مایا کا تیاک کر کے من کرم اور وچند سے کیول میرا ہی اوٹ آسرا لیتا ہے اور نشکام روپ ہو کر شل کپٹ کو تیاک کر شردہ بھاؤ سے میرا ہی بجند دھیان کرتا ہے اس سیوک سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی پریہ نہیں ہے بکتی ویہن چاہے برمہ ہی کیوں نہ ہو وہاں بھی میرے لیے سادران جیوہوں کے سمانی ہیں بھاؤ یہ ہے کہ جو سبھی اوٹ آسرے چھوڑ کر اپنے من کو سانسارک واسناؤں سے رہیت کر کے شوش اہمم شد بنا لیتے ہیں وہ پربو کی کرونا کے پاتر بن جاتے ہیں بھاؤان کو شل کپٹ ایوہ ملین تا نہیں باتی انہیں تو کیول چھد پریمی باتا ہے بھاؤان شرام چندر جی مہارات جی سغریو کے پرتی ابدیش کرتے ہیں کہ نرمل من جنسو موہی پاوا موہی کپٹ شل شدر نباوا کہ نرمل من والے منشہ ہی مجھ تک پہنچ سکتے ہیں مجھے شل کپٹ آدھی تنک بھی نہیں سواتے ایک انہیستان پر شرام چرط مانس میں قتھن کرتے ہیں کہ رام بھکتی چنتا منی سندر بسہی گروڑ جا کے اور اندر پرم پرکاش روپ دن راتی نہیں کشو چہی دیا گرت باتی اور تھار جس کے ہردے میں پربو کی بھکتی روپی چنتا منی بس جاتی ہے اس کا ہردے آٹھوں یام پرکاش سے پریپون رہتا ہے عام طور پر پرکاش کرنے کے لیے دیپک گی باتی اہمم اگنی کے آوشکتہ ہوتی ہیں پرنتو شریبہوان کے وچن ہے کہ جس کے ہردے میں مالک کی بھکتی کا نواز ہو جاتا ہے اسے پھر ان چیزوں کی آوشکتہ نہیں پڑتی اس کا ہردے پرکاش سے سدے ہوئی جگمگاتا رہتا ہے اب پرشنے یہاں اتپن ہوتا ہے کہ من کی ملینتہ کس پرکار سے دور ہو سکتی ہے تاکہ من پویتر اور شد ہو سگے سنتوں کا قتھن ہے کہ جس پرکار میلے کپڑے کو سابن اور پانی سے ساب کر لیا جاتا ہے اسی پرکار من پر پاپ کرموں کی چڑی ہوئی میل کو پربو کے نام سمرن دوارہ ہی وشد کیا جا سکتا ہے نرنتر نام ابیاس کرتے رہنے سے من پر چڑے مایا کے آورن ہٹنے لگتے ہیں اور دیرے دیرے نام کے پرتاب سے من چھد ہونے لگتا ہے اور وش میں آتا ہے ایسے ہی سنت ابراہیم اپنے ششوں کو صدی و من کو پویتر اور شد رکھنے کا عبدیش دیا کرتے تھے ایک دن انہوں نے کچھ ششوں کو ساتھ لے کر نغر کی اور پرستان کیا اس نغر میں ایک پرسد اسنانگر تھا اس اسنانگر میں جیسے ہی پرویش کرنے لگے تو ان کے میلے کچھلے کپڑوں کو دیکھ کر دوار پر کھڑے پہرے داروں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا تب سنت ابراہیم نے اپنے ششوں سے کہا کہ جب اس اسنانگر میں میلے کپڑے پہنے ہوئے منوشوں کو اندر جانے کی انومتی نہیں ہے تو مالک کا دھام جو عطی پاون اسطحان ہے وہاں منوشے اپنے ملین من سے کیسے پہنچ سکتا ہے اس پاون دربار میں تو کیول وہی منوشے ہی پرویش پا سکتا ہے جس کا من نرمل ہو کیونکہ مالک کو تو شد من والے ویقتی ہی سروپریہ ہیں ابراہیم کے اس ابدیش کا ان کے ششوں پر بہت گہرا پرباو پڑا تب ان پہرے داروں نے بھی سنت ابراہیم کے چرنوں میں پرنام کیا پریمیوں پربو کا نرمل پریم ایمم ان کی اگارت پرسنتہ کو پانے کے لیے من کا نرمل ہونا اتی آوشک ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب جیو سبھی پرکار کے انہیں وچاروں کو ہردے سے نکال کر کیول پربو کے نام سمرن میں چت کو جوڑ دے جو جو جیو نام کی کمائی کرتا ہے تیونتے و من کی صفائی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اسے آتمک بل ملتا ہے پربو سے ساکشات کار کر کے جیو آتما دیو آنند کی پرابتی کرتی ہیں بغان شری کشن چندر جی بھکت ارجن کو من کی شدی ایمم اسے وش میں کرنے کا سگم اپائے اس پرکار سے بتلاتے ہیں کہ ہے ارجن مجھے سانب دے تُو من اپنا مجھ میں اپنی بدھی لگا نواز کریں گا مجھ میں ارجن سب شنچے تُو دور بگا کی ہے ارجن تُو اپنے من اور بدھی کو میرے سمرپت کر دے تُو میرا ہی سمرن بجن کر اور میرے ہی دیان میں اپنے چت کو جوڑ دے جب تُو سب شنچےوں کو شوڑ دیں گا تب تُو مجھ میں آ کر نواز کریں گا سب سے سبم سادن یہی ہے ارجن پریمیوں ایسے ہی ایک دن سنت ابراہیم کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ایک ویقتی کو گرا ہوا دیکھا وہ کیچڑ سے لطپت تھا اس کے موں پر مکھیاں بن بنا رہی تھی ادھر سے جانے والے لوگ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے رکھتے تھے اور پھر آگے بڑھ جاتے تھے ابراہیم نے اسے اٹھایا پانی سے اس کا موں دویا اور جب اس کو کشوش آیا تو ابراہیم اس ویقتی سے کہنے لگے کہ تمہارا موں کی چڑھ سے گندہ ہو رہا تھا اس پر مکھیاں بیٹھ رہی تھی اسی لئے لوگ تمہارے پاس نہیں آ رہے تھے ہم کو تمہاری حالت پر دیا آگئی ہم نے تمہارا موں دو کر ساف کر دیا ہے اب گھر جاؤ اسی رات ابراہیم نے سوپ نہ دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے ابراہیم تو نے تو کیول ایک دن اس ویقتی کا موں ساف کیا ہے اس کا بھی اتنا بڑا ابیمان میں تو پرتی دن بلکہ پرتی شن تیرا یہ ملین من صاف کرتا رہتا ہوں میں نے تو تجھ سے کبھی نہیں کہا ابراہیم کی آنکھ کھل گئی وہ گھٹنوں کے بل گر گئے اور روتے ہوئے پرماتمہ کے چلنوں میں ونتی کرنے لگے کہ ہے میرے مالک ہے میرے پروردگار میں بھول گیا تھا مجھے شما کرو میرے مالک مجھے شما کرو من دے سنیے ہری کتھا من دے سمرن دھیان لاب ہوئے پورو تبھی کہتے سنت سجان من دے بکتی جو کیجئے لاغے ہری کو رنگ اتوت جانا شاڑی کر لاوے دھیان ابنگ سنتوں کا قتھن ہے کہ من لگا کر ستسنگ اور سمرن دھیان کرنا چاہیے تب ہی بکتی کا پورا لاب ملتا ہے اور من لگا کر جب بکتی کی جاتی ہے تب من شد و نرمل بنتا ہے اور شد ہردے میں ہی پربو کا نواز ہوتا ہے